گھروں میں جھگڑے ہیں پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اداوت ہے کینہ کپٹ ہے ایک آدمی جانتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا آپ کی یہ شکل ہے ابھی آپ اتباع رسول کے خطابات سنیں آپ نے اللہ کے رسول کی بہت سی حدیثیں سنی آپ سنتے ہیں کہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو حلال کیا ہمارے عام لوگ سب جانتے ہیں ہماری بہت سی نصیتیں لمبی لمبی تقریریں سنتے ہیں لیکن اصلاح نہیں ہوتی سخت سے سخت قوانین بنتے ہیں کہ جرائم کی روک تھام کی جائے لیکن جرائم میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ آدمی کے دل میں توحید نہیں ہے اگر توحید ہوگی تو صرف یہ بات کہہ دینا ایک انسان کے لیے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے ایک بندہ سن لے وے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو شخص اب بھی سود کا لینا دینا ابھی آج کا لینا دینا چھوڑتا نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے ایک مومن مندہ جس کو جو اللہ کو پہچانے گا اللہ کی عظمت و قبریائی کو جانے گا وہ یہ سن کر کانپ جائے گا اندر سے ڈر جائے گا وہ سود کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس کا استعمال کرنا اور کھانا پینا تو دور کی بات اس نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو اللہ کی توحید جس کے دل میں ہوگی وہ والدین کو اف نہیں کرے گا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے آگے کچھ اس کی تفصیل آئے گی کہ توحید کی بنیاد پر انسان کے اندر تمام خوبی آتی ہیں توحید کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر توحید نہیں ہے تو آپ قرآن کے آیتیں سناتے رہیں حدیثیں سناتے رہیں لمبی لمبی تقریریں کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی ایک کان سے سن کے دوسرے کانوں سے اڑا دیتا ہے آج ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے زیادہ توحید پر محنت اسی لئے کی کہ اس پر محنت اگر صحیح ہو گئی بندے کی اگر توحید درست ہو گئی تو وہ پورا بہترین انسان بننے کے لائق ہو جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین موسیقی موسیقی